راجہ کے باغ میں ایک پیڑ تھا جس پر ہر دن سونے کے دو سیب لگتے تھے اچانک پیڑ سے سیب چوری ہونے لگتے ہیں راجہ اپنے راجکمار کو چور کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے کہتا ہے راجکمار کو پتہ چلتا ہے کہ چور ایک پنچھی ہے راجکمار گھوڑے پر سوار ہو کر اس کا پیچھا کرتا ہے راجکمار تھک جاتا ہے اور ایک ندی کے کنارے پانی پینے کے لیے رکتا ہے راجکمار سدھارا لڑکا بن جاتا ہے اور گھوڑا اڑنے والا بن جاتا ہے پھر وہ پنچھی کو ڈھول لیتے ہیں